بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ربیو لول کا چاند نظر نہیں آیا یکم ربیو لول چھ سبتمبر بروز جمعے کو ہوگی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ سبتمبر بروز منگل کو ہوگی جبکہ لاہور سمیت ملک بھر میں زونر روئیت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے تاہم کسی بھی شہر سے چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی جس کے بعد مرکزی روئیت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالقبیر آزاد نے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا مولانا عبدالقبیر آزاد نے کہا یکم ربیو لول چھ سبتمبر کو ہوگی جبکہ بارہ ربیو لول سترہ سبتمبر کو ہوگی ربیو لول کا چاند نظر نہیں آیا یکم ربیو لول چھ سبتمبر بروز جمعے کو ہوگی عید ملاد نبی سترہ سبتمبر بروز منگل کو ہوگی لاہور سمیت ملک بھر میں زونر روئیت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے تاہم کسی بھی شہر سے چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی جس کے بعد مرکزی روئیت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالقبیر آزاد نے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا مولانا عبدالقبیر آزاد نے کہا کہ یکم ربیو لول چھ سبتمبر کو ہوگی جبکہ بارہ ربیو لول سترہ سبتمبر کو ہوگی سابق نگران وزیراعلا محصن اکفی کا گیم چینجر میگا منصوبہ مکمل کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڈ چل پڑا وزیراعلا پنجاب نے افتتہ کر دیا بند روڈ کوریڈور اور راوی بریج کا دورہ کیا سرویس روڈ کا جائزہ لیا بند روڈ سرویس لینڈ کی مزید توسیح کا حکم منصوبہ چھ ارب سے زائد کی لاغت آئی بابو سابق سبتی چوک تک بند روڈ رنگ روڈ پولیس کے حوالے چارج سنبھال لیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے بند روڈ کوریڈور اور راوی بریج کا دورہ کیا منصوبوں کا جائزہ لیا اطراف کی آبادیوں کی سہولت کے لیے بند روڈ سرویس لینڈ کی مزید توسیح کا حکم دیا سات اشاریہ پانچ کلومیٹر پر محیط کنٹرول ایکس کوریڈور بند روڈ پروجیکٹ کی دونوں اطراف میں سرویس لائنڈ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی بابو سابو چوک پر ایک اشاریہ پانچ ارب سے زائد مالیت کی سولہ کنال چھ مرلے ارازی پر گرین بیلٹ اور پارک بھی بنایا گیا ہے دریائے راوی پر پانچ سو چالیس میٹر طویل چار لینڈ پر مشتمل بریج تعمیر کیا گیا ہے وزیرعالہ مریم نواز شریف نے بند روڈ پروجیکٹ پر پودا بھی لگایا راوی بریج منصوبے سے شہدرہ، کوٹ عبد المالک، شہوپورا، کالا شاکاکو، لاہو رنگ روڈ اور دیگر ملحکہ آبادیاں مستفید ہوں گی کنٹرول ایکس کوریڈور سے گلشن راوی، ساندہ، چوہان روڈ، سگیاں، شیرہ کوٹ، شفیق آباد، رسول پورا، بلال گنج، منشی ہسپتال اور امین پارک کے لوگ مستفید ہوں گے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، ایم پی اے سانیہ آشک، وائس چیئرمن الڈی اے میا مرغوب احمد چیئرمن پی اے چے غزالی سلیم بٹ، معاون خصوصی زیشان ملک اور لیگی رہنما حشمت شاہ ہمراہ تھے چیف سیکیرٹری زاہید اختر زمان، سی سی پیو لاہور، سی ٹیو سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے راو دل شاہد سٹی فارٹی ٹو آگے برچے آپ کو بتائیں کہ انٹرمیڈئر پارٹ ٹو کے نتائج کا اعلان کامیابی کا تناسب ساٹھ ہشاریہ پنتالیس فیصد رہا ایک لاکھ نوے ہزار امیدواروں نے امتحان دیا، ایک لاکھ چودہ ہزار نو سو پچاسی پاس ہوئے پچھتر ہزار سے زائد امیدوار فیل ہو گئے لاہور بورٹ کے زیر احتمام انٹرمیڈر سلانہ امتحان کے نتائج اور پوزیشن ہولڈر سطلبہ کو انعامات تقسیم کرنے کی تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب میں صبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات پر کمیشنر و چیئرمن لاہور بورٹ زید بن مقصود، سپیشل سیکٹری، منیب شیخ اور کنٹرولر امتحانت زاہد میاں بھی موجود تھے صبائی وزیر تعلیم نے پوزیشن حاصل کرنے والے امیدواروں میں کیش انامات میڈلز اور سیٹیفکیٹ تقسیم کیے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ردہ فاطمہ کو لیپ ٹوپ اور پچیس ہزار پہ نگت انام دیا گیا جبکہ دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو پندرہ سے دس ہزار کیش انام دیا گیا رانہ سکندر حیات کا کہنا تھا کہ ہونیار طلبہ ہمارا مستقبل ہیں ان کی تعلیم کے تمام طرح اخراجات پنجاب حکومت اٹھائے گی ایوز، تیچرز، پفیسرز، جرنلیسز وہاں ایک بیٹل پارٹ ہاں کیمپینڈ اگنسٹ سی نویٹو بوٹی مافیا آپ سب کو آج کے ریزلٹ کی بہت بہت مبارک ہو ریزلٹس آپ کے اچھے ہارے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم یہ کوٹا فکس کر دیں ٹاپ پزیشن ہالڈر صلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ وہ محنت کر کے ڈاکٹر انجینئر اور بیورکریٹس بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں مختلف کیٹیگری میں پزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ پزیشن ان کے والدین اور اسازہ کی دعاوں کا نتیجہ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میرے ماں باپ اور ٹیچرز کی دعاوں اور ان کی محنت کے نتیجے میں آج میں اس مقام پر پہنچا تقریم میں پزیشن حاصل کرنے والے امیدواروں کے والدین اور ان کے اسازہ بھی موجود تھے کیمرہ ٹیم کے امراض جنید ریاض سٹی فارٹی ٹو لاہور پنجاب پولیس نے تھانوں میں سولر سسٹم نصب کر کے بجلی کی بچت کرنے کا منصوبہ بنا لیا لاہور کے چالیس تھانوں میں سولر سسٹم لگائے جائیں گے سولرائیزیشن دو مرحلوں میں مکمل کی جائے گی ہر تھانے پر تین کلو وارٹ کا سسٹم بیٹری سمیت نصب کیا جا رہا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ پولیس کے متعلقہ تھانوں میں آن لائن تمام سہولیات کی مسلسل فراہمی کے لیے فرنٹ ڈیس کو بحال رکھنے کے لیے شمسی توانائی سے بجلی فراہم کی جائے گی پہلے مرحلے میں پنجاب کے تین سو پچاس تھانوں پر سولر سسٹم کی تنصیب کا عمل شروع کر دیا دوسرے مرحلے میں اگلے مالی سال میں باقی ماندہ پونے چار سو سے زائد پولیس اسٹیشن پر تنصیب کی جائے گی ہر پولیس اسٹیشن پر تین کلو وارٹ کا سسٹم بیٹری سمیت نصب کیا جا رہا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ تھانوں کے بعد خدمت مراکز اور پی ایچ پی پوسٹ پر بھی سولر سسٹم نصب کیے جائیں گے کچھے کی چیک پوسٹوں پر دس کلو وارٹ کے سولر سسٹم نصب کیے جا رہے ہیں سولر سسٹم پنجاب حکومت کی ہدایت پر انرجی ڈپارٹمنٹ کی مدد سے نصب کیے جا رہے ہیں اب سراؤن اور اہلکاروں کے لفٹ لینے پر پابندی آئے پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کے افسران اور اہلکار اب گاریاں روک کر لفٹ نہیں لے سکیں گے افسران اور اہلکاروں کے لفٹ لینے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ڈی آئی جی پی ایچ پی نے افسران اور اہلکاروں کے گاریوں پر لفٹ لینے کے خلاف نوٹس لیتے ہوئے حکم نامہ جاری کر دیا آئندارنگ روڈ، جی ٹی روڈ اور موٹر وے پر گاریاں روک کر لفٹ لینے والوں کو موت تل کر دیا جائے گا واضح رہے کہ ٹرافک پولیس، پنجاب پولیس، ہائیوے پیٹرولنگ پولیس، الیٹ اور ایس پی یو کے اہلکار اور افسران مختلف شہراؤں پر لفٹ لیتے نظر آتے ہیں لیکن اب پی ایچ پی نے اپنے افسران اور اہلکاروں کو شہریوں کی گاریاں روک کر لفٹ لینے سے منح کر دیا ہے خلاف برزی پر محکمانہ کاروائی ہوگی ایسی والے ریسٹورانٹس کے لیے اپی ایس کار نفاظ لازم قرار ہوتل، گیسٹ ہاؤس، شادی ہالز، مارکی والے شامل، لیبارچی، بیوٹی پارلر، کلینکز، مساج سینٹرز وغیرہ کے لیے بھی پوائنٹ آف سیلز لازم ہوگا مہانا ایک ہزار سے زائد فیس والے انیجی سکولز بھی شکنجے میں آئیں گے ایف بی آر کا اعلامیان جاری ایر کنڈیشنز کی سہولت رکھنے والے تمام کاروباری مراکز تیار ہو جائیں ایف بی آر نے پوائنٹ آف سیلز کا نفاظ لازمی قرار دے دیا ہے ایف بی آر نے اعلامیان جاری کر دیا ایف بی آر کے اعلامیے کے مطابق ایر کنڈیشنز کی سہولت رکھنے والے تمام ریسٹورانٹس، ہوتیلز، گیسٹ ہاؤسز، شادی ہالز، مارکی پر پی او ایس کا نفاظ لازمی ہوگا ایک شہر سے دوسرے شہر ایر کنڈیشنز، ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے والوں کے لیے بھی پی او ایس کا نفاظ لازمی ہوگا لبارٹری، ڈوٹی پالرز، کلینکس، مساج سینٹرز وغیرہ کے لیے پوائنٹ آف سیلز کو لازمی قرار دیا گیا ہے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ بیرون ملک کرنسی کا کام کرنے والے ڈیلرز اور کمپنیوں سمیت جم خانہ تمام کلبز اور دیگر کے لیے سسٹم کی تنصیب لازمی ہوگی مہانہ فیز ایک ہزار روپے سے زائد ہونے پر تمام پرائیویٹ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی سسٹم کی تنصیب لازمی ہوگی مہکمہ پرائیمری ہیلتھ میں اکھار پچھار چوالیس ڈرگ کنٹرولر، ڈرگ انسپیکٹرز کے تبادلے پراجیکٹ ڈائریکٹر ایڈز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر سوفیہ بلال تبدیل ہیپٹائیٹس کنٹرول پروگرام کا اضافی چارج بھی واپس لے لیا گیا ڈیپٹی ڈائریکٹر احمد خان سے چھ مختلف اضافی چارج واپس لیے گئے مہکمہ پرائیمری ہیلتھ میں بڑے پیمانے پر اکھار بچھار کر دی گئی درجنہ افسران چوالیس ڈرگ کنٹرولرز، ڈرگ انسپیکٹرز کے تبادلے ہو گئے اضافی چارج بھی واپس لے لیا گئے مہکمہ پرائیمری ہیلتھ میں چھ اضافی چارج جھکنے والا افسر احمد خان بھی ریڈار پر آ گیا احمد خان سے ہیلتھ اینڈ ویلنس ریڈیو، پروجیکٹ ڈریکٹر پی ایس پی یو، بائیومیٹری خاضری سسٹم، میڈیکو لیگل ریجیم پروگرام پی ایچ ڈی سی، ڈی ایچ ڈی سی کی ریویمپنگ پروجیکٹ اور سی ای ای او آفیس کی بہتری منصوبے کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا پروجیکٹ ڈریکٹرز ایڈز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر سفیہ اولال کو بھی ہٹا دیا گیا پروجیکٹ ڈریکٹرز کنٹرول پروگرام کا اضافی چارج بھی واپس لے لیا گیا ایڈیشنل ڈریکٹر اپریشنز ماں بچہ صحت پروگرام ڈریکٹر سبین ناصر کو بھی محکمہ پریمری ہیلتھ میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ڈریکٹر فارمیسی ڈی جی ہیلتھ آفیس محمد فیصل کا تبادلہ کر دیا گیا محکمہ صحت میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ڈریکٹر فارمیسی ڈی جی ہیلتھ آفیس محمد فیصل کو بھی محکمہ صحت میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ڈریکٹر فارمیسی ڈی جی ہیلتھ آفیس سائنات کر دیا گیا ڈریکٹر اپریشنز ماں بچہ صحت پروگرام ڈریکٹر شہزاد سرور کو ایڈیشنل ڈریکٹر کا چارج دے دیا گیا کسان ایک بار پھر سے سڑکوں پر نکل آئے آئی پی پیز کے دفتر کے باہر مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کسانوں کی بڑی تعداد بینرز اٹھائے احتجاج میں شریک ہوئی حکمت سے مہنگائی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا مہنگی بجلی سے ہر شہری پریشان ہے شہریوں کا صبر جواب دیتا جا رہا ہے کسان بھی مہنگی بجلی کے خلاف گھروں سے باہر نکل آئے اور بڑی تعداد میں کسان اتحاد کے ذریعہ تمام آئی پی پیز کے دفتر کے باہر احتجاج کیا مرکزی چیبن کسان اتحاد خالد حسین بارٹ نے کہا اب بات فاکو تک پہنچ چکی ہے ناجائز ٹیکسز کی بھرمار کی وجہ سے کسان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں جو ہم خودکشیاں میرے کسان گھروں میں کر رہے ہیں ہم ان کے دفتروں کے سامنے خودکشیاں کریں گے میں حران ہوں یہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کا غریب اپنا کھانا نہیں کھا سکتا وہ آئی پی پیز بغیر پیسے بغیر یونٹ چلائے وہ پیسے بجلی کا بل لے رہے ہیں کسانوں کا کہنا تھا پاکستان ایک زرعی ملک ہے مگر چند سال سے کسانوں کا تباہی کی طرف دھکیلہ جا رہا ہے آج ہمارا کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے جو آج آئی پی پیز کے خلاف یہ پروٹیس تھا تو اس میں وفاقی گورنمنٹ سے ہمارے آج جو معاملات ہوئے ہیں انہوں نے دو ہفتے کا ٹائم لیا ہے کہ انشاءاللہ دو ہفتے کے اندر ہم ان سے یہ معاملات تیہ کر کے انشاءاللہ بجلی کے ریٹس کو انتہائی لو لیول پہ لے کے جائیں گے جو عوام کے لیے قابل قبول ہوں انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے مطالبات حلق کیے جانے کی یقین دہانے پر کسان اتحاد نے احتجاج مؤخر کر دیا مرکزی چیئرمین نے مطالبات تسلیم نہ کیا جانے کی صورت میں بھرپور طاقت سے احتجاج کرنے کا اندیا دیا کیامرہ مین ملک جاوید کے حملہ امیر افضل سٹی فورٹی ٹو لاہور کے بوڑا فریبنگو میں کی پی آئی سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر حیثی تحصیل دار نائب تحصیل دار کی کارکتگی کا تایون ہوگا وزیر اعلیٰ مرگم نواز کی زیرے صدارت اجلاس بورڈ اپ ریبنگو کی ڈیجٹالائزیشن پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا کی پی آئی سسٹم کے تحت دہی مرکز مال اور پی آئی لارے میں انتقال کی بروقت تصدیق کا عمل مکمل کرنے پر سکور اپ ڈیٹ ہوگا سب ریجسٹر اور آفیس کی کارکتگی ریجسٹری کی بروقت تصدیق سے منسلک ہوگی انتقال سے متعلق امور اور ایرازی ریکارڈ کی تصیبی کے پی آئی سکور میں شامل ہوگی پلس پروجیکٹ کے تحت ریبنیو ریکارڈ کی ڈیجٹالائزیشن پر پیش رفت بھی کے پی آئی میں شامل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مرگم نواز کی زیرے صدارت بورڈ اپ ریبنیو کے کی پرفارمنس انڈیکس سے متعلق ہی جلاس ہوا بورڈ اپ ریبنیو سٹرکچر سرویس لیلیوری پلس پروجیکٹ ریبنیو ریکاوری لینڈ منجمنٹ کے امور پر بریفنگ دی گئی وزیر اعلیٰ کو بورڈ اپ ریبنیو کی ڈیجٹالائزیشن پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا سینئر صبحی وزیر مریم اور انگزیب وزیر اطلاع تظمہ بخاری چیف سیکیٹری زاہید اکتر زمان سینئر میمبر بورڈ اپ ریبنیو نبیل جعوید سمید دیگر نے اجلاس میں شرکت کی پولیو کا سنگین خطرہ موجود لاہور سمید پنجاب کے پندرہ ازلا میں نو سبتمبر سے پولیو کے خلاف خصوصی مہین چلائی جائے گی پولیو کے خاتمے کے لیے لاہور سمید پنجاب کے پندرہ ازلا میں نو سبتمبر سے شروع ہونے والی خصوصی مہین کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے انصداد پولیو پروگرام کے سربراہ خیزر افضال کی سربراہی میں اجلاس ہوا تمام ازلا کے افسران ویڈیو لنک پر شریک ہوئے خیزر افضال نے تمام زلی افسران کو ہدایت کی کہ اپنے دفتروں سے نکلیں اور پولیو ٹیموں کے شانہ بشانہ کام کریں خیزر افضال کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پولیو کا ایک کیس ریپورٹ ہو چکا ہے پولیو وائرس محولیاتی نمونوں میں پایا گیا رما سال گیارہ ازلا میں پولیو وائرس ریپورٹ ہوا زلی افسران پولیو مہم کی نکرانی کو بہتر بنائے بی ایسی چار سالہ نرسنگ پروگرام میں روامات داخلے شروع ہوں گے نویمبر میں انٹری ٹیسٹ ہوگا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسیز نے نرسنگ کے داخلوں اور سالان امتحانات کے شیڈول کی منظوری دے دی ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسیز اور لاہور کے بوڈ آف سٹیڈیز نرسنگ کا اجلاس وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راتھور کی زیرے صدارت ہوا آئندہ سیشن کے لیے بی ایسی نرسنگ چار سالہ ڈگری پروگرام کے داخلوں کے شیڈول کی منظوری بی ایسی نرسنگ دو سالہ اور چار سالہ پروگرام کے امتحانی کیلنڈر دوزار چوبیس کی بھی منظوری بی ایسی نرسنگ چار سالہ ڈگری پروگرام کے لیے داخلے رمامہ شروع ہوں گے انٹری ٹیسٹ اور انٹرویو کا انعقاد نویمبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگا پہلی میرٹ لسٹ نویمبر کے تیسرے ہفتے میں اور داخلوں کے لیے آخری میرٹ لسٹ اکتیس دسمبر کو جاری کی جائے گی خزان سمیسٹر کے لیے کلاسوں کا آغاز تیرہ جنوری بہار سمیسٹر کے لیے کلاسز کا آغاز یکم جولائی سے ہوگا لاہور چیمبر الیکشن کے لیے انتخابی مہم جاری پیاب فاؤنڈر ال بی ایف الائنس کے امیدواران قائدین کا کافلہ انارکلی بازار پہنچ گیا انارکلی بازار کے تارجوں کو انتخابی منچود سے آگاہ کیا گیا پیاب فاؤنڈر ال بی ایف الائنس کے امیدواران کے وفد کی قیادت سابق صدف ایڈیشن چیمبر ارفان اقبال شیخ نے کی صدارتی امیدوار ناصر حمید خان اور ایسوسیٹ کلاس کے امیدواران اور قائدین کا کافلہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھا ارفان اقبال شیخ نے خطاب میں کہا کہ پیاب فاؤنڈر ال بی ایف الائنس کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تاجر برادی کے مفادات کو مقدم رکھا کرونا بابا کے باوجود بزنس کمیونٹی کی بے مثال خدمت کی اور ملکی معیشت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالا صدارتی امیدوار ناصر حمید خان کا کہنا تھا کہ چیمبر کو حقیقی معنوں میں تاجوں کا چیمبر بنائیں گے تاجوں کے کام عزت سے ہوں گے پیاب فاؤنڈرز ال بی ایف الائنس کے ازاز میں اشایہ تاجر احمی ملک عاصف اور عظیم نصید کی جانب سے احتمام کیا گیا گل بگ میں ہونے والی تقریب میں چہدی محمد امجد عرفان اقبال شیخ شیخ آسف ناصر حمید خان مسعود عالم برٹ میاں محمد ادریس حافظ آتا و رحمان جرٹ نے شرکت کی مجاہد مقصود برٹ محمد ملک خواجہ خواہ رشید سحیل لاشاری عمر سحیل علی رضا محمد چہدی زشان خلیل شریک ہوئے جبکہ شرکہ کا کہنا تھا کہ تاجروں کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہو تاجر لاہور چیمبر کے الیکشن میں بھرپور حصہ لیں اور زمداری کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کریں موٹول ہائی پرفارمس لبریکنٹس کے زیر احتمام کسٹمرز انگیجمنٹ تقریب کا انقاط کیا گیا حسن علی خواجہ ساد سواتی علی عزیز کی شرکت شرکہ کو موٹول کی پروڈکٹس کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئے عالمی یورپی کمپنی موٹول نے کسٹمرز کے احزاز میں تقریب سجائی ہواری ہوتل میں تقریب میں ریٹیلرز کی بڑی تعداد شریک ہوئی سٹریٹیجک پلانر موٹول میس ایلنز بزنس ڈیولپمنٹ مینجر حسن علی خواجہ ٹکنیکل مینجر مسٹر ہشام اور کنٹری مینجر پاکستان ساد سواتی سمیت دیگر انتظامی ٹیم ارکان تقریب میں شریک ہوئے شرکہ کو پروڈکٹس سے متعلق بریفنگ دی گئی ہماری ٹاپ کی جو ورکشاپس ہیں ہمارے جو پریمیم کسٹمرز ہیں ان کو بلا کہ ہم اپنی نئے جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں ہماری گلوبل ٹیم آئی بھی ہے ہماری ٹیکنیکل ہے ہماری سٹریٹیجک پروڈیٹ مینجر ہے یہاں پہ ہاؤس آف لبریکنٹس جو ہے وہ موٹول کے آتھرائیز دسٹریبیوٹر ہیں پاکستان کے لیے اور آج جو ہم لوگ نے یہ کسٹمر انگیجمنٹ ایونٹ ارینج کیا ہے جو سپسیفیکلی دو انفرم دی پیپلی اپنی موٹول موٹول ریسیگ وائل کی وہ ایک ہائی ٹیمپریچر ویٹساند کرتا ہے جس کی وجہ سے انگیجن ایک ہائی رپیم کی اوپر اپٹیمم ٹیمپریچر کی اوپر رن کرتا ہے ٹونایت ہیارے ہیارے بکاوز میدلیست موٹول ریسیگ وائل کی موٹول گلوبل ماب رپیدلی موٹول کے افیشل ڈسٹیبیوٹر ہاؤس آف لبریکنٹس کے مالک علی عزیز اور جی ایم زیشان عالم نے کسٹمرز کو نئے لانچ کیے گئے پروڈکٹ 300 وی کے متلق بھی اگاہی دی کیمرمن زاہد عظیم کے ساتھ حسنین اولک سیڈی فاری ٹو ریسرچ انسیچوٹ آف سائنس ٹرسٹ کے زیر احتمام تقریب کا انکاد سینئر صحافی مجیب رحمان شامی جنرل زبیر محمود آیاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس ہوتل میں سرور شاہدہ ریسرچ انسیٹیوٹ آف سائنس ٹرسٹ کے زیرے تمام تقریب سے جائی گئی جس میں ٹرس صدر شویب سرور حاشمی بورٹ آف میمبر کرنر ریٹائر زاہد مچید نے شرکت کی سینئر صحافی مجیب رحمان شامی کا اپنے کتاب میں کہنا تھا کہ ٹرس ہسپتال میں ہر انسان حیصہ ڈال کر اپنی آخرہ سوارے اس کار خیر میں جس حد تک ہم شریک ہو سکتے ہیں جس انداس میں دی شریک ہو سکتے ہیں دامیں درمیں قدمیں سخنیں ان کے ساتھ شریک ہوں اور یہ ہسپتال تو ہے انشاءاللہ اب قائم ہوگا تعمیر ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اس کی آواز پہنچے گی ڈاکٹر شویب صفتر ہاشمی کا کہنا تھا کہ ملک میں انٹرنیشنل سٹینٹر کے مطابق غریب اور امیر کے دل کا ایک جیسا علاج کیا جا رہا ہے تقریب سے دیگر محمران نے بھی خیالات کا اظہار کیا یہ تو بات اپنے رسے جو وعدہ کی ہے اس میں سٹرونگ رہے اللہ تعالیٰ یہ خود بناتا جائے گا جو آج تک یہ مثال ہے اور پھر اس کی تقریب میں جنرل سیکٹری اسمہ انور میا حسیب خان نیازی حسیب خان آگا نبیل عمران اختر عویس ملک نے شرکت کی مہمانوں نے تعریفی اسنات بھی تقسیم کی گئی کیمرامین مقصود بڑھ کے ہمرا توکیر اکرم سٹی فارڈی جو ادھاکار آفرین خان کی محفظ تھیٹر میں غیر اخلاقی ڈانس پرفارمس پنجاب کانسل آف دی آرٹس کا ڈی سی لاہور کو ایکشن لینے کے لیے مراسلہ ارسال مزید جانے کے زین مدنی سے جی زین آگا کچھئے گا یہ بالکل سٹیج کی معروف عضا کر رہا ہے آفرین خان جن کی ڈانس کی غیر اخلاقی پرفارمس پر پنجاب کانسل آف دی آرٹس کی منٹنگ ٹیم نے ریپورڈ اعلی حکام کو دی جس پر اعلی حکام نے پی سی لاہور کو ایک مراصلہ جاری کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لندائی جائے کیونکہ انہوں نے ڈراما ایکٹ جو قوانین ہیں ڈراما ایکٹ کے ان کی خلاف پرزی کی ہے ٹھیک ہے زین مدنی آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ نیوز بولٹین سے پھل وقت اتنا ہے